اسلام علیکم دوستو بھائیو بہنو کیا حال ہے خیریت ہے منصف اوان ایڈوکیٹ اور کنونی ٹی وی چینل کی دفعہ سے آپ کو بہت بہت سلام آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بجٹ منظور کرنے کا دن تھا تو سارا دن بجٹ کا اجلاس ہوا گیارہ وجہ شروع ہوا اور ابھی ابھی ختم ہوئے ہیں اور اس میں بجٹ میں کیا ہوا ہے حکومت کے کتنے ارکان تھے اور اب پوزیشن کے کتنے تھے میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ خاجہ عاصف صاحب نے تقریر کی اچھی تقریر کی انہوں نے بڑی حکومت کے جو ہے نا وہ کلاسلی صحیح طریقے سی اور بتایا کہ جناب انہوں نے پٹرول بام چلایا ہے اور اسامہ بن لادن کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور جو ہے اور ہر طرح کے انہوں نے بجٹ کے حوالے سے بھی بات کی اور اس کے بعد بلاول بھٹو نے بڑی اچھی تقریر کی اور انہوں نے بلکہ دونوں کی کلاس لے رہی اور انہوں نے کہا جی راجہ پرویز وزیر آزم جو ہے سابقہ ان کو عدالت نے بری کیا ہے تو انہوں نے کہا جی نون لیگ کو بھی معافی مانگنی چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی معافی مانگنی چاہیے کہ وہ جو پیپلز پارٹی کے اوپر کیس کرتے ہیں بعد میں عدالتوں سے ہمارے بندے بائزت بری ہو جاتے ہیں تو اس کی اوپر بھی بڑی بات ہوئی تو بعد میں میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی بلاول بھٹو صاحب تقریر کرتے ہیں نا اس کا جواب دینے کے لیے مراد سعید آتے ہیں امران خان کی طرف سے اور جو ہی وہ آئے وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے تو بائی کارٹ ہو گیا اور بلاول بھٹو اور سب نے جو ہے نا بائی کارٹ کیا مراد سعید کا اور مراد سعید کی تقریر کے بعد پھر ایوان میں جو ہے نا وہ آئے چھوٹی موٹی ترامیم ہوئی لیکن مین بجٹ میں جو مین یہ ترامیم جاتے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہوا اس میں اور نہ ملازمین کی دس فیصد تنخائیں بڑی نہ پینشن پینشنر کی پینشن بڑی اور اس طرح جو ہے نا وہ بجٹ منظور ہو گیا لیکن اس میں دوستو جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ سب سے اہم بات ہے کہ اس میں اپوزیشن کے کتنے ارکام جو ہے وہ نہیں آتے اور وہ ہی ہوئے حکومت کے پاس ایک سو اسی کے قریب میمبر ہیں ایک سو اسی کے قریب حکومت کے پاس جو حکومتی ارکان جو تھے جس میں پی ٹی آئی کے ارکان بھی تھے اور دوسرے بھی تھے وہ نہیں آئے بیس لوگ نہیں آئے بیس لوگ اس طرح ان کی اکثریت ختم ہو جاتی تھی اور وہ ایک سو ساٹھ رہ گئے جب بجٹ پاس ہوا تو وہ ایک سو ساٹھ کی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے لیکن چونکہ اپوزیشن پوری نہیں تھی نہ پوری جنائٹ ہو کے آئی نہ کوئی ان کو جنائٹ ہونے کا کسی نے کسی نے بھی بھرپور طریقے سے کوشش نہیں کی نہ بلاول بٹو نے نہ خاج آصف صاحب نے نہ شباہ شریف صاحب نے کوئی اپیل آئی کہ وہی ہر بندہ حاضر ہو تو کیا ہوا کہ اپوزیشن جو ہے جو تقریبا جن کے بنتے ہیں ایک سو ساٹھ سے اوپر میمبر بنتے ہیں وہ کتنے آئے آپ کو پتہ ہے ایک سو انیس صرف ایک سو انیس لوگ آئے یہ انٹریسٹ ہے انہوں نے شو کیا انٹریسٹ اور میں نے آپ کو کالی کہا تھا کہ اس حکومت نے سارا کچھ اتیار کر لیا تھا اور پرسوں سے اور کل سے ان کے رابطے تھے اور انہوں نے ان کو نہ آنے کے لیے خریدا نہ آنے کے لیے کہ آپ نے ایوان میں نہیں آیا اتنا اہم اجلاس ہے کہ جناب حکومتی لوگ آج شکست کھا سکتے تھے ایک سو بہتر آدمی چاہیئے بل پاس کرانے کے لیے ایک سو بہتر ایک سو ساٹھ آئے ہوئے تھے بارہ آدمی اس میں سے بھی کم تھے تو آج اگر اپوزیشن کے سارے ارکان متحد ہوتے اور ان کی پلیننگ ہوتی کہ ہم نے حکومت کو گرانا ہے تو وہ آج حکومت کو آسانی سے گرا سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اپوزیشن میں کوئی یونائٹڈ ان کا طرز عمل نظر نہیں آیا ان کے اندر کوئی اتحاد نظر نہیں آیا اپنی اپنی وہ بولی بول رہے تھے خاجہ عاصف نے اپنی تقریر کی بلاول صاحب نے اپنی کی مشترکہ کوئی لائے عمل تیار کرنے کی کوشش نہیں کی اس لیے حکومت نے کام تعداد ہونے کے باوجود بھی بڑا ایزی لی جو ہے نا بجٹ اپنا منظور کر لیا ہے تو اب یہ بیس اور اکیس کا جو بجٹ ہے وہ منظور ہو گیا ہے حکومتی ارکان ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں لیکن حکومت کو یہ بڑا چیلنج ہوگا اندر کے لیے بھی چیلنج ہوگا آج بھی کاف لیگ نے کاف لیگ کے مونہ سلائی صاحب نے عمران خان کے خلاف ٹوئٹ کیا ہے اس نے کہا جی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت نے مدد پوری کرنی ہے مدد پوری کرنا اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ جو آپ نے قوم سے بادے کی ہیں وہ پورے کرو یہ اہم بات ہے باقی شاہ محمود کرشی صاحب نے بڑے دھڑلے سے باتیں کی ہیں اس نے کہا جی آپ کون ہوتے ہیں ہم سے استیفہ مانگنے والے ہم استیفہ نہیں دیں گے اور بلاول بھٹن اس سے پہلے تقریر کی تھی کہ جناب یہ جب بھی کسی چیز کا عمران خان نوٹس لیتا ہے چینی کا نوٹس لیا تو وہ پچاس سے نوے میں ہو گئی پھر آٹے کا نوٹس لیا تو وہ چالیس سے اسی کا ہو گیا پھر پٹرول کا نوٹس لیا تو پچیس روپے لیٹر فی بڑھ گیا اور عرب روپے ایک دن میں ان کمپنیوں نے کمایا اور جس کا آپ کو پتہ ہے اس میں ایک جو عمران خان کے مشہیر ہے ندیم بابر صاحب انہوں نے ٹی وی پہ تسلیم کیا ہے کہ میری یہ کمپنی ہے کون سی کمپنی ہے ہسکول ہسکول وہ اس کے پمپ ہیں سارے تو اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری میری کمپنی ہے تو اس کو بھی بڑا فیدہ ہوا ٹھیک ہے جی تو یہ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کرنی تھی تو آپ نوٹ کر لیں حکومتی ارکان کے ایک سو اسیز میں سے کم ہو کے ایک سو ساٹھ آئے اور جو اپوزیشن تھی اس کے تقریباً ایک سو ساٹھ سے کم ہو کے ایک سو انیس آئے تو بجٹ تو پاس ہونا تھا خدا حافظ